ہلو سلام علیکم جہاں سے ہم نے لی ہے نا تو ہم نے لی تھی جب وہ پرگنیسٹی تھی پرگنیسٹی کی میٹھیک ہے تو ہم نے کہا بھی جائے ہم اس کو اپنے گھر لے آئیں تو ہم اس کو کر رہے ہیں وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو ان کے پاس ہی چھوڑ دی ہم نے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جب اس نے وہ جب بچہ پیدا کیا تو اس نے جو گند ہوتا ہے جس کو جیر کہتے ہیں وہ اس نے نہیں پوری پھینک کی تھی پھر انہوں نے کسی طریقے سے ہاتھ ڈاگیا کچھ بھی کر کے وہ جیر نکال لی اس کی تو لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ بھی یہ مطلب ایک پہت دودھ بھی نہیں دے رہی ابھی وہ وہ میری جان اس کے اندر پھر یہ ہاتھ سے جب کرتے ہیں نا تو یہ ہے کہ انفیکشن بھی ہو جاتی ہے جب انفیکشن ہو جائے تو اس کا ڈیریکٹلی اثر پڑتا ہے اس کی جانور کی پرفارمنس پہ ہیلتھ بھی اور اس کی ہیلتھ بھی دن بہ دن آپ دیکھیں گے کمزور ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا ہاں کھانا کھانا پینا بھی کم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ اور سردی ویسے بھی ہے آج کل تو یہ میں اسی لئے آپ میرے پروگرامز دیکھتے رہیں آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ہاں کیا ہوا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے ہاں اس میں دیکھیں گے تو بے شمار میں نے اس کے دیسی نسکے دیئے ہوئے ہیں جیر کو ریموو کرنے کے تو جیر بہت جلدی جتنی جلدی ہو جائے نا تو اس کو جیر پھینکنی چاہیے تو جیر جب اگر نہیں پھینک تھی تو میں نے وہ پلینسنٹا ریموور کے دیسی نسکے دیئے ہوئے ہیں اگر نہ ہوں تو آج کل میں ڈیل مازین کا ٹکا دو سی سی کا لگواتا ہوں تو فوراں جیر وغیرہ پھینک دیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو صفائی کے لیے آپ دیکھیں گے وہاں پروگرام تو آپ کو اس کی صفائی کا مل جائے گا یہ میری جان آپ یہ کریں گے پھر ان کی خوراک اچھی کریں گے تو دودھ بھی بڑھائیں گی ٹھیک ہے نا یہ آپ پروگرام دیکھیں ان میں کیونکہ یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ایک انفرمیشن کا بینک ہے میرا جو ہے نا میرے چینل جو ہیں ڈاکٹر شرک صاحب صاحب وہ دیکھا ہوگا آپ کو رات دن لگے مجھے یاد نہیں آرہا آنستی تو اس لیے میں آپ سے پوچھا تھا آپ مجھے وہ آپ اس کو مجھے نان بگرام بتا دیں گے وہ اس نے انجیکشن جو آپ نے بتایا تھا وہ میری جان اگر نان پھینکی ہو اس نے جیر وغیرہ نہ پھینکے تو اگر اس کو فوراں ڈیلما زین کا ٹیک ہے یہ جو ہم لوگ ہیڈ میں لانے کے لیے نہیں جانور کو لگاتے وہی ٹیکہ لگاتے ہیں دو سیسی کا تو فوراں وہ جیر پھینک دیتی ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سردی ہے نا سردی میں بکریاں ہو گئیں گائے ہو گئیں یہ جب ڈیلیوری کے وقت یہ اڑ جاتی ہے ان کی ڈیلیوری ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے تو اس وقت بھی کل میرے ایک میر پور سے تھا ایک کال تھی ان کی بھی ڈیلیوری نہیں ہو رہی تھی تو ڈیلیوری کا ٹیکہ لگوایا دو سیسی کا تو میں نے تو اس کو شر میں نے کہا تھا بابا کوئی بچی تھی بیٹی تھی تو اس کو میں نے کہا بیٹے بالکل ٹھیک ہو جائے گی فکر نہ کرو وہ کہتی ہے ہاں جی ہو جائے گی ڈیوری میں نے کہا بابا نہ ہوئی تو مجھ سے جرمانہ لے لینا تو یہاں تک الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کو بھی اعتماد بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے اور چونکہ میں بڑے سیف قسم کی دوائیاں دیتا ہوں اور ہاں نہیں آپ پریز ہاں آپ پروگرام دیکھیں اس میں اور یہ تو اس وقت ہے جب اس نے نہ پھینکری جیر سردی ہے نا ٹائم لگتا ہے دیر سے بکریاں بھی مجھے وہاں سے آج کل خیبر پختونخواہ کا ایک جو نئے احفاتہ پرانا تھا تو اب وہ نئے ازلا بن گئے ہیں نا پاکستان کے احمد اکی پی کے کا حصہ بن گئے ہیں وہاں ان کے جو ویٹرنری کے ڈاکٹر ہیں نا وہاں وہ ڈاکٹر شیر محمد ان کا نام ہے ان کا بھی فون آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے پلیز ہم کو مدد فرمائیں کیونکہ بہت ساری بکریاں جو ہیں سردیوں میں ان کی وہ پوری طرح کھلتا نہیں ہے بچہ دانی اور بچے بیچ میں ہی مر جائے یا بچہ مارنا پڑتا ہے ہمیں یا بکری مر جاتی ہے میں نے کہا بابا نہ بکری مارنے کی ضرورت ہے نہ بچے کو مارنے کی ضرورت ہے آپ صرف اور صرف ڈیلمازین کا انجیکشن لگائیں اور ڈیلمازین کا انجیکشن لگائیں یہ فوراں بچہ دانی کھلے گی اور وہ فوراں وہ باہر اس کو پھینک دے گی نکل آئے گی باہر تو یہ ہیں بڑے پرانے تجربات لوگوں سے میں نے جو شیئر کیے ہوئے ہیں وہ ایکسپیرینسز ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی بھی اس میں میری مدد فرما رہا ہے اصل میں تو شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات جو کو جوتا ہے اللہ کو کم سے ہوتا ہے میں کہتا ہوں جی میں اگر بول رہا ہوں آپ یقین کریں میں اس سے پہلے چار پانچ پروگرامز جو میں نے کالز لیئے ہیں صرف اور صرف ان کے قویسٹنز لیئے ہیں میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ان کے جواب دے سکتا فوراں خاصی اتنی زیادہ شدت پکڑ جاتی تھی تو میں نے وہ قویسٹنز صرف لیئے ہیں اور بالکل نہیں ان کا جواب دیا ان کو تو یہ ہے کہ اب میں اللہ نے مجھے حمد دی ہے تو ابھی میں نے وہ سٹیپسل بھی موں میں رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو سوالوں کا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا بزی اس لیئے کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں گیارہ بجے کا گیارہ سے ایک بجے کے درمیان ان کو کالز ملنی چاہیے اب میں اس لیے میں سوچ رہا ہوں یہ اچھا ہوا ہے جو کھانسی ہوئی تو میں نے لوگوں کے سوال لیئے اس سے مجھے یہ ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قویسٹنز لے لوں گا اور میں آرام سے بنا کے پھر اپلوڈ کر دوں گا اور لوگوں نے چونکہ سبسکرائب کیا ہوتا ہے ان کو پتا چل جائے گا اب آپ کو جو ہی اپٹا بات گائے آئے گا تو اکدم آپ چونکیں گے آپ جب آپ اس کو کلک کریں گے اس کو پلے کریں گے آپ کو آپ کی آواز آئے گی اس میں سے اور یہی سوال آپ کیا آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا صحیح سوال بسم اللہ نام کیا بتایا آپنا میں نے نام ساجد بتایا تھا جی ساجد ماشاءاللہ بات دعاوں میں یاد رکھے ٹھیک ہو جائے گی پھر کرنا کریں دعا کی دیکھیں چلیں انشاءاللہ پھر بات کریں انشاءاللہ 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 اور کوئی مسئلہ ہو اور بس آپ کا یہی ہے نا تازہ سوئی ہے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل ضرعی مشینلی ہیوانات ملک بانی ماہی گیری مکس بانی اور کسانوں کے روز مرہ مسائل کا حل ملک کے معروف ضرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں phone number 0333-5121-879